بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسٹ سیصل آباد گلابی سنڈی نے آپ کو پتا ہے کہ کپاس کو فیل کرنے میں سب سے زیادہ اہم روز ادا کیا ہے تو گلابی سنڈی کے حوالے سے ایک دو ویڈیو کرتے ہیں کہ پہلے تو وجہ یہ بنی ہے کہ کیوں اتنی پھیل گئی ہے پہلے تو اکتوبر نومبر میں لیٹ جا کے آتی تھی اب کیوں زیادہ ہو گئی ہے پہلے پائر ایتھرائیڈ گروپ کی زیادہ استعمال کی جاتی تھی تو یہ گلابی سنڈی تو جو ہے نا پہلے چار پانچ ماہ تو قریب ہی نہیں آتی تھی تو اب اس وقت جو زیادہ تر استعمال ہو رہی ہیں بڑی سافٹ قسم کی ہیں پائر ایتھرائیڈ گروپ جو ہے نا وہ نامنے کے برابر استعمال ہوتا ہے اب دینا کلور انٹر نیلی پرول ہے یا ایم ایم ایکٹرن وغیرہ یہ زیادہیں جو ہے نا یہ نہیں مارتی اس کو اس لیے حالیہ سالوں کے دوران جو ہے نا گلابی سنڈی جو ہے نا کفاس کی ابتدائی مرحلے میں ہی آنا شروع ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کا حملہ شروع ہوتا ہے تو پھول جو ہیں مدانی نما بن جاتے ہیں حملہ شدہ تینڈا جو ہے نا وہ تینڈا پوری طرح کھل نہیں پاتا بلکہ آپ نے دیکھا جب کفاس پک بھی جاتی ہے ساری ختم ہو جاتی تو کچھ تینڈے کفاس کے ساتھ ہی لٹکے رہ جاتے ہیں وہ گلابی سنڈی کی اٹیک کی وجہ سے یہ صورتحال بنتی ہے برحال کفاس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور پیداوار جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے آج کال یہ دیگر سنڈیوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک کیڑا بن چکا ہے یہ ساتھ تک نقصان دے ہو چکا ہے کہ کاشتکاروں نے مایوس ہو کر کفاس کی کاشتی ترک کر دیا ہے دیکھیں اس کا پروانہ جو ہے نا دیگر سنڈیوں کے پروانوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور شام کے وقت یہ نچلی پتیوں جانا اس کی پھول کی ان پر انڈے دیتا ہے تینڈے کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھول کا جو بالکل ابھی ابتدائی حالت میں تینڈہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر دو گھنٹے کے اندر ہی یہ داخل ہو جاتا ہے پانچ سے آٹھ دن کے اندر جو نا وہ سنڈیاں نکل آتی ہیں اس کی انڈے سے جو تینڈے میں سراغ کر کے دیڑھ دو گھنٹے کے اندر ہی داخل ہو جاتی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دیڑھ دے دو گھنٹے کے دوران کوئی سپری ہو تاب جا کہ یہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے ورنہ یہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتی تو سنڈیوں کا جسم آپ کو پتا ہے کہ بظاہر تو جب سنڈی نکلتی ہے میں نے خود دیکھی ہے کہ یہ سفیدی مائل ہوتی ہے لیکن تین ڈے کے اندر داخل ہنے کے بعد جب خوراک کھانا شروع کر دیتی ہے تو اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے تو اس کو گلابی سنڈی کہا جاتا ہے سپریہ کا وقفہ بہت کام رکھنا پڑتا ہے اب کتنی سپریہ کریں بیس سپریہ کر لیں تو بھی یہ کنٹرول نہیں ہوتی تو بھرکہ بھی اس کا یہ ہے کہ آخری چنائی کے بعد بات جانے والے جو کم اور بیش جو تینڈے وہ دس ہزار کے قریب تینڈے ہوتے ہیں آپ سمجھیں اس کے اندر یہ سنڈیاں موجود ہیں وہ اگلے سال کے لیے یہ پھیل جاتے ہیں اگلے سال جو ان سے یہ پھیلتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کاشتی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے کہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ اس کو کٹنے سے پہلے بھیڑ بکریاں چرا لی جائیں کھیت کے اندر وہ تینڈے کھا جاتی ہیں ہرے تینڈے جو کھاتے ہیں ان کے اندر سنڈی موجود ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے بھی کافی آتک طرف ہو جاتی ہیں چھڑیاں جو ہے جنوری کے آخر تک جو ہے وہ کٹ دینی چاہیے یہ نہ ہو کہ کپاس کھڑی رہا جب دیر تک کھڑی رہے تو پھر یہ سکائی ناکولم جو ہے وہ اگلے سیزن کے لیے وہ وہیں سے چلو ہو جاتا ہے چھڑیوں کی تلفی جلانے کے لیے جو گھروں میں رکھی ہوتی ہیں ان کو ان کو جو ہے نا یک مارچ سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ ختم کر دینی چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی یہ موجود ہوتی ہے اسی طرح جنہیں فیکٹریوں کا کچھرا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سورس ہے اس کا تو وہ اسے بھی وست مارچ سے پہلے پہلے جو نا وہ کچھرا جو ہے اس کو بھی تلف کر دینا چاہیے تو اس طرح کی تدابیر کر کرنے کے علاوہ جو ہمیں پی بی روپس اور جنسی فندے کا استعمال جو نا وہ بھی کرنا چاہیے پھر یہ کسی ایک تدبیر سے کامیاب کامیابی سے کنٹرول نہیں کی جاتے باکہ ایٹھے ٹائم ایک سے زیادہ کام کریں تب یہ کنٹرول ہوتی ہے